اب بات تھوڑا سا آپ کی نوکری سے جڑی ہوئی اس سال کے آخری دو مہینوں میں چھٹنی کے خبریں آتی رہیں گوگل، ایمیزون ہو چاہے، میٹا ہو، ٹوٹر ہو ہر طرف لوگوں کی چھٹنی ہوئی نوکری سے نکالے جانے کی خبر چھائی رہی کرمچاری اپنی نوکری بچانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ان سب کے بیچ آئے ایک سروے کی مانے تو اب کرمچاری بھی اپنی شرطوں پر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ سامنے آیا ہے ADP Research Institute کے People at Work 2022 A Global Workforce View یہ ایک سروے کا پورا نام ہے اس سروے میں بھارت سمیت 17 دیشوں کے لگ بھگ 33,000 کرمچاری شامل ہوئے اور 10 میں سے 7 کے آسپاس جو کرمچاری ہیں انہوں نے اپنے کامکاجی گھنٹوں میں زیادہ لچیلے پن کی مانگ کی ہے سروے کے مطابق کرمچاری اپنے کامکاجی جیون میں لچیلہ پن رکھنے کے لیے کچھ سمجھوتا بھی کرنے کو تیار ہیں زیادہ تر لوگ Work From Home کی سوویدھا ملنے پر کم سیلری میں بھی کام کرنے کو تیار ہیں وہیں بھارت کی بات کریں تو یہاں پر 60% سے زیادہ کرمچاری اپنے کام کے گھنٹوں پر نینترن رکھنا پسند کرتے ہیں ان کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ وہ ریموٹ ورکنگ یا دفتر کے ساتھ گھر سے بھی کام کرنے کی سوویدھا کے لیے ویتر میں کٹوٹی کے لیے تیار ہیں آپ ایک طرح سے اسے ہائیبرڈ ورک کلچر کہہ سکتے ہیں لگ بک 76% کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ یدی انہیں پوری طرح سے کام کرنے کے لیے آفس بلائے جاتا ہے تو وہ نئی نوکری کی تلاش کریں گے یعنی کہ آپ کرمچاری نو سے چھے کی پرمپراغت ترڈیشنل نوکری سے نکل کر اسے اپنے مطابق ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نوکری کے ساتھ ہی اپنی ہیلتھ اور اپنے پریوار کو بھی وقت اور توجہ دے پائے اب سووے میں جو سوال پوچھے گئے تھے اسی سوال کو ہم نے بھی یعنی کہ زی بزنس نے اپنے درشکوں سے پوچھا اور آپ جو ہمارے جو ریزرٹس آئے ہیں ان کو دیکھ کر چونک جائیں گے دیکھئے یہ جو سووے آیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اس میں زیادہ تر لوگ کم سیلری پر بھی اپنے گھر سے کام کرنے کو راضی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے جو سووے کیا ہے اس کے ریزرٹس شاید آپ کو چونکا دیں گے ہم نے درشکوں سے پوچھا تھا کہ work from home کا موقع ملے تو کیا آپ کم سیلری پر بھی کام کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارے جو ریزرٹس ہیں پوٹر پر ہم نے جو سروے کر آیا اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم گھر پر کم سیلری میں کام نہیں کریں گے 49.6 فیزدی لوگ ایسے ہیں اور جبکہ ہاں کہنے والے ہیں اور جو نہیں کہنے والے ہیں وہ ہیں 50.4 فیزدی ٹائے ضرور آپ کو نظر آ رہا ہوں گا لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر پر کم سیلری میں کام نہیں کریں گے تو جو ان کا سروے آیا ہے اس سے تھوڑا سا وپریت ریزرٹس حالانکہ آپ اسے ٹائے کہہ سکتے ہیں آپ ذرا لنگڈین کا دیکھتے ہیں کہ ہم نے لنگڈین پر جو سروے کر آیا تھا اس میں لوگوں کا کیا نظر ہی آیا تو سوال وہی تھا work from home کا موقع ملے تو کیا آپ کم سیلری پر بھی کام کریں گے لنگڈین پر 44 فیزدی لوگ صرف 44 فیزدی لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں وہ کام کریں گے اور 56 فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کم سیلری ملے گی تو گھر سے کام نہیں کریں گے یہ ہمارا سروے ہے تو تھوڑا سا وپریت جیسا ہم نے آپ کو بتایا پھر ہم نے یوٹیوب پر بھی سروے کر آیا یوٹیوب پر بھی دیکھئے یوٹیوب پر اب ٹوٹر سے اور لنگڈین سے تھوڑا سا الگ ریزلٹ آئے ہیں یہاں پر 60 فیزدی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے اگر ہمیں کم سیلری بھی ملے تو بھی ہم کام کریں گے گھر سے یعنی کہ work from home کو لوگ prefer کر رہے ہیں اور 40 فیزدی لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں ہم کم سیلری پر گھر سے کام نہیں کریں گے تو یہ بڑے ملے جلے سے ہے ٹوٹر پر آپ نے دیکھا almost tie ہو گیا لنگڈین پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو تو آفیس جانا ہے اور یوٹیوب پر جو ہمارے درشک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساں ہم تو کام کرنے کو تیار ہیں گھر پر بیٹھ کر اگر ہمیں کم سیلری میں کام کرنے کا موقع ملے تو یہ الگ الگ نظر یہ ہم نے آپ کے سب کے سامنے رکھ دیئے اور اب ہمارے پاس اس مدے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے خاص مہمان Simply HR Solutions LLP کے managing partner رجنیس سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رجنیس سر بہت بہت سفاغت ہے آپ کا تھوڑا سا آپ بھی کنفیوز ہو گئے ہیں سروے کچھ اور آ رہا تھا اور زی بسنس پر درشکوں کے ریاکشن کچھ اور آ رہے ہیں بٹ اوور آل آپ ہمیں وسط ستیتی بتا سکتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلے جو سروے آیا ہے جس میں لوگ work from home کم سیلری میں بھی پرفر کر رہے ہیں اس پر آپ کا نظریہ سر دیکھیں بڑا انٹریسٹنگ میں آکڑے جو دیکھ رہا تھا ایک تو جو سٹڈی میں آیا اس کے بعد جو ٹویٹر، یوٹیوب اور لنکٹین پہ آیا بہت ہی انٹریسٹنگ آکڑے ہیں سو ایسا نہیں ہے کہ اس مدے پہ کوئی آؤٹرائٹ کوئی ریسپونس ہے کہ بہت بھاری میں مجوریٹی آ تو ہاں بول رہے ہیں یا نہ بول رہے ہیں سٹڈی جو کہہ رہی ہے شاید کافی دیشوں میں باہر میں کر رہے ہیں کہ وہ گھر پہ کام کریں اور اگر سیلری کم بھی ملے گا تو وہ پریفر کریں گے کہ ان کے لائف میں تھوڑی فلیکسیبلیٹی رہے ورک لائف بیلنس رہے فیملی کو ٹائم دے سکیں گھر میں بنا کھانا کھا سکیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت اب میٹر کر رہی ہیں پینڈیمک کے بعد تو میں بلکل ہی حیران نہیں ہوں اور دوسری بات جو آپ کی سروے میں بھی میں نے دیکھا I think وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ دیکھنا ہے کہ بہت سائزیبل پاپولیشن ایک ہے جو اس کو ایک بہت ہی دوسرے نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمپلوئیرز یا ایمپلوئیزیشنز تھوڑا سا اپنے پالیسیز میں لچیلا پن لائیں فلیکسیبیلیٹی لائیں تاکہ اس ایسے اپروچ کو سپورٹ کیا جا سکے تو ایمپلوئی مارکٹ میں میں مانتا ہوں آج کی تاریخ میں ایمپلوئی کا مارکٹ ہے وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہے اس سمیں اور ان کی یہ جو ایک طرح کی آپ کہیں گے ریکویسٹ کہیں ڈیمانڈ کہیں کہیں نہ کہیں اس پہ کافی ایمپلوئیزیشنز کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ٹیلنٹ اگر ہمیں اس طرح سے ہی ملنے والی ہے جہاں پر کی لوگ شاید کم سیلری لیں بٹ گھر اپنا پریفر کریں گے کام کرنے کا وہاں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا پولیسیز میں بدلاؤ لانی پڑے گی کس طرح ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اب اس پہ دو چیزیں ہیں صاحب ایک تو یہ جو مول سوے آیا ہے اس میں ایک چیز جو میں کوئی سمجھ میں آ رہی ہے لوگ ورک فرم ہوم کا اپشن اگر آوٹ رائٹلی بند کر دے کمپنی تب وہ موو آن کرنے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن پیپل ایٹ ورک سوے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو آپشن ملے تھوڑا آفیس تھوڑا گھر تو وہ پھر کرنے کو ریڈی ہیں وہ کوئی پرابلم نہیں ہے تھوڑا سا پیسہ بھی آپ دے دیجئے لیکن ہاں آپ نے بالکل بول دیا کہ آپ اٹھئے اور آپ آفیس آنا ہے اور اگدم یہ کہہ دیا آپ نے کہا آپ تو آفیس سے ہی کام ہوگا تو شاید وہ دوسرے آپشنز بھی تلاشیں گے تو تھوڑا سا جو آپ سے بھی ہماری پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور آپ نے بھی اس کو کہا تھا کہ ہائیبریڈ ورک کلچر is the future تو شاید موٹا موٹا یہ اسی طرف جا رہا ہے سر وے بلکل اور میں مان کے چل رہا ہوں کہ جس طرح کی استطعتی اب پھر سے بننے لے گے تو وہ ہے ہائیبریڈ کا ورک موڈل جس میں کہ آپ کچھ سمیہ لوگوں کو آفیس میں بلائیں اور کچھ سمیہ آپ ان کو فلیکسیبیلیٹی دیں گھر سے آپریٹ کرنے کے لیے تو میرا ماننا تو بہت ہے کہ کافی ایسے رولز ہیں جو ایڈنٹی فائی کریں گے جہاں پر کہ وہ لوگوں کو ہائیبریڈ کا آپشن دے اور جہاں تک ابھی تک میرے کو گراؤنڈ ریالیٹی اگر آپ میرے سے آپ پوچھیں گے تو کافی ایمپلوئیز ہائیبریڈ موڈل کو بہت پریفر کر رہے ہیں اور اوگنائزیشن بھی اس طریقے سے اپنے اپروچ میں چینجز لا رہے ہیں کافی انکریج کر رہے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ موڈل ایک بہت اچھا موڈل ہے کام کرنے کا جس سے کی اچھا دونوں سروے کا ہم جو زی بزنس پہ ہم نے لوگوں سے پوچھا اور میں تھوڑا سا لنگڈن والا جو سروے ہے اس کو تھوڑا سا اس لیے زیادہ توجہ دی رہا کیونکہ ہاں پر ہارڈ کو جو آڈینس ہے ہمارا وہ بلکل ایمپلوئی ورگ ہے وہ بلکل کام کاجی ورگ یوٹیوب پہ بھی کام کاجی ورگ کے لوگوں نہیں اپنے reaction دی ہوں گے لیکن میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ شاید جو لوگ کاروباری بھی ہیں یا جو لوگ شاید کام ہارڈ کوئر ہر ہر ایمپلوئی نہیں وہ بھی شاید اس میں reaction دی رہوں گے لیکن پھر بھی میں اس کے سب ٹیکس پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب ٹیکس دونوں سو اگین ایک ہی ہے شاید مہنگائی کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں اگر آپ نے آنے کیلئے کہہ دیا تو پھر شاید خرچے بڑھ جائیں آنا جانا وہ ہی ٹرابل کا خرچہ پھر آپ کو تیار بھی ہونا ہے کپڑے بھی لینے بہت سارے خرچے بڑھ جاتے ہیں اگین جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہماری سیلری کٹ نہ کر دیں وہ بھی مہنگائی کو لے کر رہے دونوں سویز میں شاید دونوں جو سنٹیمنٹ ہیں سب ٹیکس ایک ہی ہے ان سیکیورٹی اور مہنگائی سر بلکل میں بلکل آپ سے سہمت ہوں اور بلکل سوچ صحیح ہے آپ کا سب ٹیکس کو اس طرح سے پڑھنا دیکھنا بہت ہی ضروری ہے ایمپلوئیز دیکھئے ان دو سالوں میں انہوں نے ایک طرح روائی دیکھ لیا ہے اگر ہم کھر سے کام کرتے ہیں تو ہماری کھرچ ہم بچتی ہیں اور اگر ہم آفیس واپس جاتے ہیں تو کھر خرچ بڑھ جائیں گے ان دو سالوں میں لوگوں نے ایک طرح کا اپنا انالیسس کر لیا ہے کہ ہمارے خرچ کہاں کہاں ہو رہے اور کون سی خرچ essential ہے کون سی خرچ ہم روک سکتے تو ای تنگ اس بیلنس ویو سے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس angle سے اور آپ بلکل صحیح بول رہے ہو جو مہنگائی کا فیکٹر دیفنیٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے سو دیفنیٹلی جب آپ لنکٹین کا اور آپ بلکل صحیح بول رہے ہیں کہ لنکٹین کا جو آنکڑا ہے 44% اور 56% ہے نا پہ تو وہ ایک بہت صحیح professionals کو ایڈریس کیا جا رہا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کم لوگ ہیں ایسا بھی نہیں جیسا میں نے شروع میں بولا کہ ایسا کوئی آوٹ رائٹ آپ کو ورڈک نہیں کہیں مل رہا ہے بہت ہی بیلنس ہے تو دیفنیٹلی لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہمارا لوس ہے کیا گین ہے اور اس کے ادھار پہ لوگ اپنا ڈیسیشن لے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگ چاہ بھی رہے کہ وہ آفیس میں آجائیں بھلے ایک ہائیبریڈ میں آئے یا کہیں پہ فول ٹائم بھی آجائیں کیونکہ ان کو کافی کچھ بینیفیٹس بھی دکھتا ہے اگر وہ آفیس پہ کام کرتے ہیں فول ہم بہت زیادہ لمبے وقت تک work from home نہیں کر سکتے ہمیں آفیس بھلائیے آپ کیونکہ ایک ماحول بھی بدلتا ہے تھوڑا سا سیریس بھی آتی اور تھوڑا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید اب ان کی وہ productivity ہے اس میں کچھ ایک بوسٹ کی ضرورت ایک ٹویسٹ پہ بات کرتے لیکن جو ہم نے زی بسنس نے جو سروے کر آئے اس کے بعد تھوڑا سا نظر یہ بدلا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہماری بات